آپ نے ذکر کیا سیاست دانوں کا کولم نویسوں کا بھی تو کولم نویسوں سے مجھے یاد ہے میں باقی موضوع تروک رہا ہوں یہاں پہ اس کی وجہ آج ایک اور کولم چھتا ہے چوئی صاحب کا جاویہ چوئی صاحب کا جو پہلا کولم تھا نا چھے گھنڈے تیویر ملاقات جنرل جاویہ چوئی صاحب کا جی 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 تو آج ایک دوسری اپیسوڈ بی چھتی ہے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو جسٹس میری مراد یہ ہے کہ جنرل ریٹ باجوہ صاحب کے جو ذکر خیر ہو رہا ہے وہ تسلسل سے ہو رہا اور ہوتا رہے گا جسٹس ساقب نصار صاحب نے جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ان کے صادق اور امین ہونے پر اور بنی گالاکمنٹ کی تعمیر پر ان کا کہنا یہ ہے چودی صاحب کا یہ کہنا ہے چودی صاحب کا الزام یہ ہے کہ یہ دو وکیلوں نے لکھا گویا آئی ایس آئی کے سورات تھے وہ اس کے محرک تھے اور لکھا لکھایا فیصلہ چیف جسٹس کو پیش کیا گیا چیف جسٹس نے انصار عباسی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ساقب نصار انہوں نے اس کی پرزور تردید کی لیکن اب یہ ایک اپنی نویت کی یہ جو لاہور میں بھی ساکب نصار صاحب کے جو کچھ دو سے حباب ہمارے مشترک ہیں میں نے بھی ان کی خدمت میں یہ سوا رکھا تھا تو ان سے مجھے یہی بیغام ملا کہ انہوں نے تردید کیا کہ یہ بیمانی الزام ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں بہرحال یہ چوئی صاحب کا کولم ڈسکس ناظرین ہو رہا ہے یہ ان کے الفاظ اور ان کا دعوی ہے جو شامل صاحب انہوں نے ریپیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی سنگین بات ہے جو کہی گئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ملک احمد خان صاحب کو ایک بیانہ سنا دو اس پر موضوع سے جوڑا ہوا ہے اگر آپ اجازت ہیں ایک پروگرام میں شریک گفتگو تھے وہ بھی کچھ کہہ رہے تھے دیکھئے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمج کا حصہ بنے جہانگی ترین اور اگر کوئی انہارو دیا ہے تو وہ یہ گھر والا ہے بات آگے بڑھ گئی نا بات تو پھر چوئی صاحب نے کھول دی جاوی صاحب تو اس سے جو لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو تھے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی جاوی چودی صاحب کے تشریح کے مطابق تشریح کے مطابق اور ایک دوسرے انہارو کی بات کرتے ہیں ایک اور انہارو کی بات کرتے ہیں ایک انہارو درداری صاحب کو دیا ہے جب ان کے مقدمے اسلام آباد سے کراچی منتقل کیے گئے تو اس کے نتیجے میں وہ پی ڈی ایم سے ان کی علیتگی عمل میں آئی تو یہ ایک برحال یہ دو کچھ بھی دو اور نکتے بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دو لوگ سا زیادتی ہوئی ہے جہانگیر ترین اور حنیف عباسی ہاں جہانگیر ترین اور حنیف عباسی جو ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا اور ملک صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں تین چلو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ان کے مقدمے سنے جائے ان کی بات تاکہ ان کو بھی کوئی ریلیف مل جائے لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر تیکھیں ساکب نصار صاحب جو ہے وہ ایک نالائک جج نہیں ہے ایک بات تو سن لیں اچھا وہ بڑے ممتاز قانون دان تھے اور قانون کی بہت اچھی سوج بوجھ رکھتے تھے اور انہیں اب کہلے کمپیٹنٹ لوئر تھے اور کمپیٹنٹ جج تھے اور کمپیٹنٹ جج تھے اور ان کے فیصلے اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے فیصلے کوئی دوسرا کیوں لکھے گا لیکن بہرحال یہ بات کہی گئی ہے اس کا کوئی کوئی طریقہ سوچنا چاہیے آپ نے فرمایا کمپیٹنٹ قانون دان تھے کمپیٹنٹ جج جان تو پھر فیصلے بھی کمپیٹنٹ ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا وہ تو فیصلے سے تو دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے فیصلہ تو آپ اپنی ایک رائے ہوتی ہے نا جو آپ اپنے مواد کی بنیاد پر عدالت کے فیصلے جو ہیں ایک ایک عدالت کہتی ہے ایک جج کہتا ہے ملزم کو فاسی دے دی جائے دوسرا کہتا ہے اس کو بھری کر دیا جائے تو اب یہ انٹرپیٹیشن ہوتی ہے یہ انٹرپیٹیشن تو اپنی ہو سکتی ہے لیکن یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے اور سنگین الزام ہے تو میں سمجھتا ہوں ریٹائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ پریس کونفرنس کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے نہیں یہ تو ان کی مرضی ہے کہ کتنا اہم مددہ ہے انسان عباسی سے بات کرتے ہو انہوں نے جو اس کی تردیج کی ہے پرزوک سے بات کرے ہیں کچھ ذرائع سے تو پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا بیمانی ہے ان کے معاملہ ہے کیونکہ ایک بات آ گئی ہے زیر بحث اور اب اس سے کیسے نبٹنا ہے وہ ڈیفیمیشن کا مقدمہ کریں حد کے عزت کا مقدمہ بھی تو کر سکتے ہیں